تو ہیلو دوستو بیلکم بیک ٹو نیو ویڈیو کیسے ہیں آپ سبھی آئی ہوپ آپ سب اچھے ہوں گے دوستو ہمارچ پردیش میں جو آپ کی برمیتر کی بھرتی فلپ کی گئی تھی جانی ان سبھی کے فورم آپ لوگوں کے فلپ کیے گئے تھے تو اب لاسٹ ڈیٹ آپ کی دونوں ایریاز جانی کی ہیلی ایریاز اور نون ٹرائیول ایریاز سبھی کی بکیسز جو فلپ کر لی گئی ہیں تو یہاں پر جو خور نکل کر آئی ہوئی ہے جو آنکڑے نکل کر آئے ہوئے ہیں کہ ک سو ساٹھ پدوں کے لیے بھرے ہوئے ہیں وہ آنکڑے سامنے نکل کر آ چکے ہیں اسی کے ساتھ پدرہ دن کے بعد آپ لوگوں کو کہا گیا تھا کہ پندرہ جنوری کے بعد آپ کے ڈوکومنٹس جو ہوتے ہیں وہ چیک کیے جائیں گے اور کو لیٹس جو ہوتے ہیں وہ جاری کر دیے جائیں گے تو انہیں سبھی ڈاؤڈ سے جوڑی ایک بیڈیو ہمارے پاس اب آ چکی ہے انفرمیشن ہمارے پاس آ چکی ہے تو سوچ آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بتا دیں کیونکہ کافی زیادہ کیانڈ نہ ہوگا تو پوری انفرمیشن آپ لوگوں کو دے دی جائے گی اور یہاں پر اس بار جو آنکڑے سامنے آئے ہوئے ہیں وہ چونکانے والے رہیں گے جی ہاں دوستو وہ چونکانے والے آنکڑے رہیں گے کیونکہ کافی زیادہ یوہوں نے ان پدوں کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے کیونکہ سبھی کو پتا ہی ہے کہ ٹوالت پاس ہی نوکری ہے تو ٹوالت پاس تو آج کل ہر کوئی ہوتا ہی ہے بار میں تو سبھی لوگوں نے کی ہی ہوتی ہے لگوگ تو اسی لیے جہاں پر کاف ہی زیادہ تعداد میں بکینسز یوہوں پھلاپک کی جائیں گی ٹھیک ہے تو چلی یہ پھر بھی نمبر ضائع کی ہو جو انفرمیشن آئی ہوئی ہیں وہ آپ لوگوں کو بتاتے ہیں تو دوستو دے ساتے ہو جہاں پر بنمیتر بھرتی کے لیے ڈیڑھ مہینے کے اندر شپن ہزار آویدن یوہوں سبھی کرت کیے گئے ہیں جی ہاں دوستو ہمارچہ پردیش کے کل آنکڑے یوہوں نکل کر آ چکے ہیں اور لگوگ ڈیڑھ مہینے کے اندر ہی شپن ہزار یو وہاں نے آویدن کر دیا ہے انہیں دو ہزار اکاسٹ پدوں کے لیے تو سب سے پہلے میرے میرے پوائنٹ سے جان لیجئے تو دو ہزار اکاسٹ پدوں پتناتی کرے گا ہمارچہ پردیش بنبی فاغ سمانی جلوں میں تیسے دسمبر جن جاتی کے شیطروں میں پندرہ جنبی تک آویدن مانگے گئے تھے اور شنٹنی کے بعد ابھیارتیوں کو بھیجے جائیں گے بلاوا پتر جانی جو کول لیٹر جنہیں کہتے ہیں تو جو آپ کے ڈوکومنٹس بغیر ہیں وہ شنٹن کیے جائیں گے اسی کے بعد آپ کے کول لیٹرز جو ہوتے ہیں وہ جاری کر دیے جائیں گے تو بنمیتر بھرتی کے لیے پردیش بھر سے بمپر اویدن بنبیوا کے پاس پہنچے ہیں قریب ڈیڑھ مہینے کا سمیں دیا گیا تھا تو ان ڈیڑھ مہینے کے اندر ہی آنکڑے جو سامنے آئے ہوئے ہیں وہ آ چکے ہیں کہ شپن ہزار جو آپ کو ٹوٹل نمبر او کانڈیٹس نے یہاں پر اپلائی کر دیا ہے اسی کے ساتھ حالانکہ اس میں جن جاتی کشیطروں کے ا اویدنوں کی گنتی جوڑنا ابھی باقی ہے جہانی جو آپ کے نون ٹرائیول ایریا سے ان کی جہاں پر گنتی گینی ہی نہیں گئی ہے مطلب لگوگا آپ کے ساٹھ ہزار تک اویدن جوہو میرے حساب سے یہاں پر سبی کرت کر لیے جائیں گے ٹھیک ہے تو بنوی بھاگ دوارہ دو ہزار اکاسٹر پدوں کے لیے بنمیتر بھرتی کا جوجن کیا گیا ہے تو اس بھرتی پر کے لیے ہمیں تیس دیسمبر تک جوہو آویدن کا سمیں آپ لوگوں کو دیا گیا تھا تو اب یہ یہاں پر پندرہ جنبری سماپت ہو چکی ہے اور پندرہ جنبری کے سماپن کے بعد آپ کے جو ڈوکومنٹس ہیں ان کی شنٹنی کی جائے گی تو اب بھاگ شنٹنی کرے گا اور اس کے بعد عویدگوں کو آگامی پرکشہ کے لیے جو ہوتا ہے فیزیکل اس کے لیے آپ لوگوں کو بلائے جائے گا تو اس کے لیے کو لیٹرز جو ہوتے ہیں وہ جاری کر دیے جائیں گے آپ لوگوں کے لیے اسی کے ساتھ گور تلوہہ کی پردیش میں دو ہزار اکاسٹ پدوں پر بن بھاگ نے بھرتی پکریا جو جتے کر دی ہے اور اس میں بیٹ کے ادھار پر پدوں کو بھرا جائے گا جانی ایک بیٹ میں ایک ہی بکینسی جو ہوا وہ آپ لوگوں کے لیے ہوگی تو اس میں آپ لوگوں کو پتا ہی ہے کہ آپ کے ڈسٹی میں کتنی بکینسیز ہے وہ ہم آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا چکے ہیں اسی کے ساتھ فیزیکل ایفشنسی ٹیسٹ کے بارے میں بھی آپ سبھی لوگوں کو پتا ہی ہے کہ کتنے میٹر کی دوڑ آپ کو کتنے میٹر میں کرنی ہوگی جانی تیس میٹر میں آپ کو پانچ کلومیٹر کی دو� پوری کرنی ہی ہوگی اور یہ ہی کمپلسری رکھا گیا ہے میڈیٹری ہوگا جہاں آپ کو کرنا ہی ہوگا تو جن بھی لوگوں کو بلائے جائے گا شنٹنے کے بعد صرف وہی جو ہے وہ گراؤنڈ میں جائیں گے باقی لوگ جو جنہیں نہیں بلائے جائے گا وہ گراؤنڈ میں نہیں جائیں گے اسی کے ساتھ پریخشہ میں پروش عویدہ کے لیے انچائی یعنی ہائیٹ ایک سو پینسٹ سینٹی میٹر جو چیسٹ ہے وہ سیونٹی نائن سینٹی میٹر سے ایٹی فور سینٹی میٹر رکھی گئی ہے تو آپ کے لیے یہاں پر دس میٹر میں ڈیٹھ کلومیٹر کی دوڑ پوری کرنی ہوگی وہ فیمیلز کے لیے اور یہاں پر تیس میٹر میں پانچ کلومیٹر کی دوڑ میل کینڈیڈیٹس کو یوہاب پوری کرنی ہوگی اسی کے ساتھ یہاں پر آپ کا ایک انٹرویو جو ہوگا وہ بھی لیا جائے گا جو کی آپ کا ایس ڈی ایم بغیرہ کی عدیقشتہ میں یوہاب ہو سکتا ہے تو اس طرح کی جینب رکریہ ہے اور اسی کے ساتھ میں آج کا جو فورمار تھا وہ یہی تھا کہ شپنہ ہزار عویدن جوہاب ہو اس بار ہمارچہ پدیش میں دو ہزار اکاسر پدوں کے لیے پہنچ چکے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آنے والے سمیے پر کس طرح یہاں پر شورڈ لسٹ کا برسہ بنتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں تو آنکڑے کے لگوک پچاس ہزار آدھا لاکھ جوہاب ہو آبیدن ہمارچہ پدیش کے جوہاب ہو کر دی ہیں اس بنویتر بھرتی کے لیے تو لگوک ساٹھ ہزار تک جوہاب ہو جوہاب ہو نے اس بھرتی میں اپل بھرتی کیا ہوا ہے تو یہ ایمبر مشہ مہتبن سوچ آپ لوگوں کو بتا دیں